اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی کہ یہ چائے بن رہی ہے چھولے پہ تو یہ تو نہ سوئی ندرن گیس ہے جو عام طور پر ہمارے گھروں میں آتی ہے اور نہ ہی یہ الپی جی ہے تو یہ کیا ہے جی ہاں یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ دو بوتلوں میں یہ ایک میں پیٹرول ہے اور دوسرے میں پانی ہے تو یہ اسی سے یہ گیس بن رہی ہے اور اس پہ چائے بن رہی ہے تو آج میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح اس کو اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور جن لوگوں کو لوگ پریشر کا مسئلہ ہے یا جہاں پر کئی ندرن گیس نہیں ہے یا جو لوگ الپی جی استعمال کر رہے ہیں تو الپی جی بہت مہنگی ہو گئی ہے تو وہ لوگ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک عدد یہ پمپ یا آپ کو آسانی سے بازار میں مل جائے گی کہیں بھی جو عام طور پر ہم گیس پریشر کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک پمپ آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ بازار سے کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں آپ کو آسانی سے مل جائے گی یا دوسرا کوئی پمپ ہو جو آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہاں ہم نے ایک پائپ لگایا ہوا ہے جو عام طور پر ہم چولے کے لئے لگاتے ہیں تو یہ پائپ سیدھا گیا ہے پیٹرول کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیٹرول کے اندر گیا ہوا ہے آپ لیکھ سکتے ہیں اور دوسرا پائپ جو ہے یہ والا پائپ یہ یہاں اوپر لگا ہوا ہے یہ پیٹرول کے اندر نہیں ہے یہ یہاں اوپر لگا ہوا ہے اور یہ سیدھا گیا ہے پانی کے اندر پر جو دوسرے بوتل میں پانی ہے یہ پانی کے اندر گیا ہوا ہے اور یہ والا پائپ جو ہے یہ سیدھا گیا ہے چھولے کو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ بن رہی ہے اور چھائے پک رہی ہے تو یہ پائپ جو ہے اس کو آپ نے پانی میں اندر نہیں رکھنا ہے اس کو پانی سے باہر رکھنا ہے بوتل کے اندر ہوگا لیکن یہ پانی سے اوپر ہوگا تب ہی اس میں جو ہے وہ گیس آئے گی اگر یہ پانی کے اندر ہوگا تو پھر تو اس میں پانی آئے گا تو گیس تو بنے گی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کنزمشن بھی بہت کم ہے آپ اس کی بھی ٹنشن نہ لیں مطلب آپ ایک لیٹر سے بہ آسان اس کو آٹھ دس دن استعمال کر سکتے ہیں